ہم کمیشنر آفیز میں کیس کرنے آئے تھے ہمارے پہ بہت ظلم ہے ہمارے بچے کی بیوی ہمارے کو بہت ستا رہی انہیں ہم کر کے بھی نیلے اور ہمارے کو بہت تنگ کر رہی انہیں بلاکمن کر رہی پیسے دے وبری اور سو ہاتھ جلے ہی کچن میں جلا دی میرے کو پھر کر چار شمبے کے دن ساڑھے ساتھ بجے میرے کو پیٹ میں ماری دوا خانے میں اڈمیٹ کر رہے تھے میرے کو اتنا ظلم دیری ہمارے بچوں کو بھی جینے نہیں دیری ہمارے کو بھی نہیں ہم گاؤں چھوڑ کے بھی چلے گئے تو ہمارے کو کمپلیٹاں لکھاری ہر ناکے میں ہمارے نو جنے گھر میں رہتے بھی نہیں افراد اتتوں کے نامہ لکھاری وہ تنگ کری ہمارے کو انہیں بہت ظلم ہے ہمارے پہ ہمارے پہ ظلم ہے ہم یہاں سے گھر بھی چھوڑ کے گئے ہم اس کے خاطر ہمارے پہ یہ ظلم ہے ہمارے بچوں کو دوسرے بھی کاروبار کرنے دیری نہیں ان کے ناموں سے ہر ناکے میں کمپلیٹ لکھاتے رہتی بچوں کو ہمارے کو کوئی بھی اگر بولنے ہے تو ان لوگاں ڈر کے نہیں آنا مہلے میں پورے جانے ڈر کے انہیں آئی تو خالی اندر چلے جاتے ہیں آئی سی دھمکی دالتی ہر ایک کو جو ہمارے ساتھ دیں گے سپورٹ کریں گے ان کے نام سے بھی کمپلیٹ لکھاتے ہوں کیس کرتے ہوں گولتی ہمارے کو ایسا ڈر آتی ہوں نے بات کریں کہ ریپ کیس دالتی ہوں گولتی پوروں کے اوپر علانکہ بچے نہیں رہتے سولہ سال ہوا شادی ہو کے وہ بیٹی دامت ہیدر آباد میں رہتے ہیں ان کے بھی نامہ لکھاتی جوان بچی کے لکھاتی در دس سال سے انہوں ہیدر آباد میں ہے تو ان کے بھی نامہ لکھا کے کیس میں دالتی اتنا ظلم ہے ہمارے میرا نام محمد نعیم ہے میرے چھوٹے بھائی کا نام موبین ہے ہم نورانی محلے میں رہتے ہیں دو ازار اٹھرہ میں میرے بھائی کی لف میری شادی ہو گئی اس کے بعد آج تک ہمارے کو اس کا آتا نہ پتا انکار ہے تھی کدھر ہے تھی کوئی معلوم نہیں اور اس کے بعد کیا ہے معلوم ہے ہمارے ماں باپ کے اوپر ظلم میرے اوپر بھائیوں کے اوپر سب کے اوپر بلیک میرے ٹوچر کرنا میرے کو دو لاک دیو تین لاک دیو چار لاک دو اور پورے کے پورے جائنٹ فیملی میں نہیں ہے پورے فائم فائملی سے الگ ہے ہم سمجھ روزہ پولیس ٹیشن میں فیک کیس کی ہے اس کے بعد محلہ منڈل میں محلہ منڈل لیڈیز میں وہاں پہ اور بھی فیک کیس کی ہے اس کے بعد ہم کو معلوم نہیں فیک کیس ہو رہے بول کر ہم ہیدر آباد میں چھ مہنے تھے چھ مہنے کے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر کیس ہوئے حالانکہ ہم تھے نہیں اور میں جب بھی روڈ پہ کہیں دکھتا ہوں تو میرا کو دھمکی دیتی ہے تیرے اوپر ریپ کیس کرتا ہوں تیرے کپڑے پھار لیتا ہوں تیرے کو زندگی پر پولیس ٹیشن میں ڈال دیتا ہوں جیل میں ڈال دیتا ہوں تیرے کو تباہ کرتا ہوں برباد کر دیتا ہوں یہاں تک کہ گرائیمنٹ پولیس ٹیشن کے روزہ یونیورسٹی پولیس ٹیشن کے اندر بٹھا کر میرے کو ابھی مارنے کے لیے آئی وہ حملہ کر ٹیشن کے سامنے اس کے حالے کو کچھ نے کیا لیڈی سے بولی اور اس کے حالے کی تیرے کو تباہ کر سکتا ہوں کہ میں لیڈی ہوں میں ایک عورت ہوں تیرے کو کچھ بھی کر سکتے ہوں بول کر بول رہی تھی اور اس کے بعد میرا کو ہمیشہ میرا کو بھی تاہب بلیک میل کی وہ دو لاکھ دیو تین لاکھ دیو چار لاکھ دیو بول کر میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کے حالے ہمارے ایمی کو پھون کر کے بولی کے ہمیشہ کہ تم میرے کو دو لاکھ دے ہو چار لاکھ دے ہو پانچ لاکھ دے ہو ہم ہمارے بھائی سے بھی کنسلٹ کرے بھائی کو ہی بولے کہ ایسا ایسا ہے تو ہمارا بھائی بولا میں خود پریشان ہوں میں خود میرے کو پتا نہیں ہے اس کی ماں کون ہے اس کے باپ کون ہے کدھر رہتے ہیں میرے کو معلوم نہیں ہے ایسا بولا ہم بولے اس کو کہ اس کے ماں باپ کا ہم کو پتا دے تاکہ اس کے ماں باپ کو جا کر ہم سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے ایسا بول کر تو ہمارا پھر بولا تم کو کیا بولوں میرے کو خود نہیں معلوم اس کے ماں باپ کہا ہے کیا نے اور تقریباً فیک کیس کرتی اور جو بھی میرے کو سپورٹ کرنے آتے ہیں چاہے لیڈیز کی شکل میں ہو یا جنس کی شکل میں ہو کسی کو بھی ہو ہر کسی کو دھمکی دیتی میسیج کر کے کہ میرا ان کا فیملی میٹر ہے اور یہ تو رہی ہماری بات اور تقریباً گلپر کے میں تقریباً لوگوں کو بلیک میل کری دو لاکھ دے تین لاکھ دے چار لاکھ دے پانچ لاکھ دے سے بلیک میل کرتی اچانک اس کا فون آجاتا کسی کسی کو بھی آ کر فون کر دیتی بلیک میل دے اور ہم کیا کرے اسی لئے کیا کرے ہم اب تک ہم یہ ایدھر پر این ہے ہم اسی لئے کمیشنر آفیس پہ آ کر ہم کمیشنر صاحب کو ہم کم لینڈ دے دیے کہ ہم کو بلیک میل کریں ہم اس کے سب وائز لکوارڈنگ گالی دی دو اور میں کو واتس اپ پہ چیٹنگ کی دو سب کچھ کمیشنر صاحب کو ہم دے دیے تو ہے اسلام علیکم میرا نام ندیم احمد ہے میں موبین کا بڑا بھائی ہوں یہ میری فیملی ہے مجھے بھی وہ عورت بہت پریشان کری ہے پولیس کمیشنر کے پاس ہم اس لئے آئے ہیں کیونکہ جو ہے اب تک ہم کو بہت 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 بار بلیک میل کری ہے میں میں کوئر پیشن جاپ کرتا ہوں وہاں ہمارے کوئر پیشن کمیشنر کو بھی دو بار کمپلےٹ دے چکی ہے سال میں دو بار کہ میں رشوت لٹا لوگوں سے رشوت لیتا ہوں بلیک میل کرتا ہوں بول کے مجھے ہو رہی ہے لیکن وہ ہی مجھے پیسے مانگ رہی ہے میں کہ رہی ہے کہ تیری تنخواہ می сколько배 joinی میں 5,000 سے دیتے جا죠 بھی تیری تنخواہhee مجھے مہنہ 5,000 کھنٹ بھیم اپنش امداد میں کوئی مجھے کام پر نکال دیو کمیشنر صاحب کو یہ بول رہی ہے کام پر نکال دیو میرا میں جو وار میں ڈیوٹی کرتا ہوں وہاں کا میرا برطاو صحیح نہیں ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی بول رہی ہے کہ میں دلیس سینہ کی ہوں میں دلیس سینہ سے بات کر رہی ہوں جبکہ دلیس سینہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہاں سے اس کا رشتہ نہیں ہے وہاں پہ بہت رانگ رانگ الفاظز یوز کر رہی ہے وہ لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ الفاظز کیوں یوز کر رہی ہے اب پھر وقت جو ہے نا ہمارے کمیشنر کورپیشن کمیشنر صاحب کہہ ہیں کہ میں ہمارے سپریوزر کی میں چھانبین کروں گا لیکن ہے نا یہ بار بار نہیں چلے گا بلکر اس کو وہاں سے بھی حکالے ہیں تو یہ بار بار کا ہر وقت کا چل رہا ہے مجھے بھی بہت بلیک میل کر رہی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہم کمیشنر صاحب کے پاس آئے ہیں